اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل آج جہانز کچن میں بننے والا ہے کرسپی پوٹیٹو بولز سمپل سے دکھنے والی یہ ریسیفی چھوٹ پٹ سے بنتی ہے تو آئیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر میں نے لی ہے پانچ ابلی ہوئے آلو میڈیم سائز کے اور اسی میں میں ایڈ کروں گی ابلی ہوئی مٹر اگر آپ چاہے تو بارک کٹ کر شمرا مرچ بھی لے سکتے ہیں یا پھر کٹ دکس کر کے گاجر بھی لے سکتے ہو تو اسے اچھے سے ہمیں میشر کی مدد سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے میش کرنا ہے تاکہ جو مٹر ہے اور آلو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائے یہاں پر میں دال رہی ہوں آدھا چھوٹے 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 جیرہ ایک چمچ اجوائن اچھا سے کرش کر کے دالیں تھوڑی سی ہلتی ایک چمچ لال مرچ پورڈر آدھا چمچ گرم مسائلہ اگر آپ چاہے تو دھنیا پورڈر بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر ثابت دھنیا بھی کرش کر کر یوز کر سکتے ہو اور یہاں پر میں دال رہی ہوں نمک ہاف ٹی سپون آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق نمک دالیے گا اور میں یہاں پر دال رہی ہوں قدو کس کیا ہوا تھوڑا سا لسن تین چار کے لیا ہے زیادہ نہیں اور تھوڑا سا ادرک ہاف اینچ جتنی ادرک اسے بھی میں نے قدو کس کر لیا تھا آپ چاہے تو پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اگر آپ چاہے تو اس میں آم چور پورڈر بھی دال سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ چھٹنی بہت کھٹی بنائی تھی اسی لئے میں نے اس میں آم چور پورڈر نہیں ڈالا ہے تو یہاں پر میں دال رہی ہوں تین چمچ چاول کا آٹھا اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں اگر ہمیں آگے لگے کہ تھوڑا سا موش ہے نرم ہے تو ہم اس میں اور بھی چاول کاٹا ایک چمچ یوز کریں گے یادی کہ تھوڑا سا نرم مجھے لگ رہا تھا میں نے اس میں اور ایک چمچ چاول کاٹا یوز کیا ہے اب یہ پرفیکٹ بنے گا یہ ہو گیا اسے اچھے سے ملا لیا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس میرے چینل کا سبسکرائب کریں اور بلگل میں جو بل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو اب اس پر چھوٹے چھوٹے بالس لیتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بالس بنائیں اور سائٹ میں رکھتے جائیں ہاتھوں کو تیل ضرور لگائیے گا ورنہ یہ ہاتھوں پر چھپکے گا اسی طرح سے بلکل چھوٹے چھوٹے بالس آپ اپنے سائز کے مطابق آپ کو جو سائز چاہیے وہ سائز سے پلیٹ میں رکھتے جائیں تو یہ دیکھیں میرے کرسپی بالس بن کے تیار ہو گئے ہیں اب آتی ہے ان کے فرائی کرنے کے بارے تو یہاں پر میں نے لی ہے کڑھائی اور اس میں دالا ہے تھوڑا سا تیل اور اسے گرم ہونے کے لیے میں نے یہاں پر رکھا ہے میڈیم فلم پہ ہے اسے ہائی فلم پہ بلکل نہ تلیں ورنہ یہ صرف اوپر سے ہوں گے اندر بلکل کچھے کچھے ہی رہیں گے تو یہ میرا تیل بھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑے تھوڑے سے بولز دال کر اسے میڈیم فلم پہ فرائی کر لوں گی پورے بولز ایک ساتھ نہ دالیں تھوڑے تھوڑے بولز دال کر ہی اسے اچھے سے فرائی کر لیں آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی پلیز کمن کر کے ضرور بتائیں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور تھانکس فور وچنگ موسیقی